جیل میں بند مافیا ڈان مختار انساری اور ان کے پریوار کی مشکلیں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اب مختار انساری کی پتنی فشان سمیت چار لوگوں کے خلاف یوپی پولس نے دھوکہ دھڑی کا کیس درج کر لیا ہے جانکاری کے مطابق مختار کے پتنی کے علاوہ مختار کے سالے آتف رزا انور شہزاد سمیت چار آروپیوں کے خلاف کروڑوں کی ہیرا فیری کا مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ کوئی اور نہیں بلکہ مختار انساری کی بے نامی کمپنی وکاس کنسٹرکشن کے پرانے پارٹنر مسود آلم نے درج کر آیا ہے مسود نے آروپ لگایا ہے کہ مختار انساری کی پتنی افشاہ انساری ان کے دونوں سالے شرزیل رزا انور شہزاد اور زاکر نام کے ان کے ایک پرانے سہیوگی نے مل کر کروڑوں کی ہیرا فیری کر ان کی فرم وکاس کنسٹرکشن ہاتھیا لیا ہے اس معاملے کو لے کر مسود آلم نے گازی پور کوتوالی میں مقدمہ درج کر آیا ہے چوبیس تاریخ میں مسود آلم نام کے بیکتی ہیں ان کے دورہ تھانا کوٹوالی پر ایک پراتھا پتر دیا گیا تھا جن کے دورہ یہ آروپ لگائے گئے تھے کہ ان کے وے ان کے تین ان سہیوگیوں کے دورہ ایک وکاس کنسٹرکشن نام کی کمپنی بنائی گئی تھی کالانتر میں ورس دوہجار دس اور دوہجار بارے میں آفسا انساری انور سجار اور ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے دھمکی دے کر ڈڑا دھمکا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر ان کی کمپنی میں انادھکرت روپ سے کبجہ کر لیا تھا اور اس کمپنی کے جو بھی ایسٹس تھے جو ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ مسود عالم کے قریب چھتر لاکھ روپے تھے وہ ان کے ملا کے کروڑوں روپے تھے اس پہ بھی ان لوگوں نے ایکسٹورٹ کر لیے تھے اسی کے اور لے کر ان کے دورہ ایک پراتھنا پر کوٹوالی میں دیا گیا تھا پرتھن ڈسٹیا گمبھیر اپراد ہونے کے فلسروپ اس پہ سوشنگت دھاراؤں میں بھیوک پنجی کرت کیا گیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور انویسٹیگیشن کے کرم میں جو بھی تتھ سنگیان میں آئیں گے جو بھی دوشی ہیں ان پہ کٹھورتم کاروائی کی جائے گی ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی لوگ آئیں گے جب اس کی ویڑچنا آگئے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی اس کے دھائرے میں آئیں تو سبھی کے ورد جو نیمہ نو سال کٹھورتم کاروائی کی جائے محسود عالم کی اور سے کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ سال 2007 میں ویکاس کنسٹرکشن نام کی کمپنی رجسٹرڈ ہوئی تھی جس میں وہ پارٹنرز تھے مگر سال 2010 اور 2012 میں ان کے اور ان کے پارٹنر کو نکال کر مختار انسارے کی پتنی اور مختار کے دونوں سالوں سمیت ایک ان یا ویکتی کو کمپنی میں پارٹنر بنا دیا گیا برحال ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد پولیس نے ماملے کے جانچ شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جانچ پوری ہونے کے بعد دوشیت کاروائی کی جائے گی پنجاب کے سٹی ٹی وی کے لیے گازی پڑھ سے عارف احمد کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں